آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ گھر پہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں چکن مینچورین بلکل اتھینٹک ریسپی اور کس طرح سے چائنیز ریسٹورنٹ کے اندر بنتا ہے آپ کو بتاؤں گی پوری ڈیٹیل سے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو چلے گے جی بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو چکن بنچورگن بنانے کے لیے ہمارے پاس سات سو گرام بونلیس چکن ہے جس کو آپ نے کیوبز میں کٹنگ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ون فورتھ ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیا ون فورتھ ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے جنجر پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون گارلک پاوڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے کون میدہ چلیں جی میدہ اس میں ڈال دیا ایک ٹیبل سپون چکن پاوڈر اس میں ڈال دیا اور اب اس میں ہم شامل کریں گے کون فلار ٹھیک ہے کون فلار آپ نے کتنا لینا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے اگر چار ٹیبل سپون بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے سب ہی سپائسیز چلیں گے اب اس میں ایک ہم انڈا توڑ کے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی چلیں جی اب اس میں ڈالیں گے سوسز تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون وائٹ وینگر ٹھیک ہے دو سے تین ٹیبل سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس اور یہ دیکھیں جی دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہم نے شامل کر دیا ہارٹ سوس اور اس کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون شامل کر دیا ٹومیٹو کیچپ اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چکن کے ساتھ چکن کو آپ نے میرینیٹ کرنا چاہیں تو ایک آتھ گھنٹہ بیس منٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب چلیں گے اس کو فرائی کرنے والی سائٹ پہ تو یہ لیں جی یہاں پہ آئل گرم تھا اور آپ نے چکن کے میرینیٹڈ پیسز اٹھا اٹھا کے آپ نے گرم آئل کے اندر ڈال دے جانا ہے اور بلکل پرفیکٹ طریقے سے آپ نے اس کی جو فرائنگ ہے وہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے فرائی کرنے سے پہلے آپ نے جو چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آئل ہے یہ فل گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے کم یا لائٹ نہیں ہونا چاہیے وہ پھر آپ کا جو چکن ہے نا وہ چپک جائے گا اور اس کی جو کوٹنگ ہے نا وہ کھل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے تھوڑے سے ہوت آئل کے اندر آپ نے چکن کو شامل کرنا ہے پھر آپ نے چکن کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگے گا یہی کوئی سات سے آٹھ منٹ ٹھیک ہے سات سے آٹھ منٹ کے اندر آپ کے جو چکن کے پیسیز ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے گولڈن فرائی ہو جائیں گے اور چکن جو ہے وہ اندر تک گل جائے گا آپ کو پتہ ہے اس وقت کچن کے اندر بہت زیادہ خوشبو بھیلی ہے اور وہ پتہ کس وجہ سے ہے اس کے اندر ہم نے جو یوز کیا ہے چکن پاوڈر ٹھیک ہے چکن پاوڈر کی بہت مزیقی خوشبو ہوتی ہے چکن فرائی کر لیا اب دوسری کڑائی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن فرائی والا آئل ہی ایک سے دو ٹیبل سپون ہم کڑائی میں شامل کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے چھے سے ساتھ کٹی ہوئی لیسن کی کلیاں جس کو آپ نے چوب کر لینا ہے یہاں پہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہاں پہ فریش کٹا ہوا ٹھیک ہے کٹا ہوا لیسن آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو پورا گولڈن کلر دینا ہے کچھا بلکل نہیں چلے گا ٹھیک ہے گولڈن کلر آ گیا اب یہ دیکھئے ایک شملہ مرچ آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کیوبز میں شملہ مرچ اور ایک بڑے سائز کا انین ٹھیک ہے پیاز اور شملہ مرچ اور اس کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے ون فورتھ ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ون فورتھ ٹی سپون نمک ٹھیک ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے آپ نے اگین یہاں پہ جو چکن پاورڈر ہے وہ شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون آپ اس میں ڈالیں گے لیسن کا پاورڈر اب یہاں پہ آپ نے ادرک کا پاورڈر یوز نہیں کرنا پاورڈر مسالے ڈال دیئے اب اس میں آپ سوسز شامل کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ نے اس کے اندر ہاف کپ جو ٹومیٹو کیچپ ہے وہ ڈال لائیں اور دو سے تین ٹیبل سپون اگین آپ اس میں شامل کریں گے سرکا اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی اس میں شامل کریں گے سویا سوس ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو گریویز کی ہم تیار کر رہے ہیں یہ الگ سے ہے تو اس کے اندر ہم نے چلی سوس بھی شامل کر دیا دو سے تین ٹیبل سپون سارے سوسز ہم نے شامل کر لیے ٹھیک ہے اب یہاں آپ اس کو ہائی فلیم پہ آپ نے جسٹ پکانا ہے دو منٹ کے لیے بس اور یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے بلیک سویا سوس ٹھیک ہے ڈارک سویا سوس یہ ڈارک کلر ہوتا ہے یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا یہ ریسٹورنٹ والے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو فرائی کیا ہوا ہمارا بون لیس چکن تھا وہ شامل کر دیا اب آپ نے اس کو سٹر فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھئے بہت مزے لے لے کے بہت ہائی فلیم کے اوپر خوشبویں مزے اور کیا ہی ٹیسٹ آرہی اس کے اندر ہم نے جو سوس شامل کیے میں نے ٹی سپون بھر کے ڈالا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ ہاف ڈال لیجئے کہ مجھے تھوڑا سا ڈارک کلر اچھا لگتا ہے ڈارک سویا سوس کا اب دو ٹیبل سپون آپ نے کون فلار لے کے اس کو آپ نے پانی میں مکس کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک سے دو کپ پانی ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی گریوی آ جائے اور اس میں کون فلار ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ جو تھوڑا سا آپ نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر ایک سے ڈیڈ کپ وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو ہماری اچھی سی جو گریوی ہے وہ تیار ہو جائے اب یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں آپ شامل کریں گے چینی کا چینی جو ہوتی ہے یہ چائنیز فوڈ کے اندر مست ہوتی ہے ایک تو ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اور سارے سپائسز بیلنس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے ہمارا چکن منچورین اب اس میں ایک ٹی سپون آپ نے سپرنکل کر دینا ہے سیسمی سیڈز یعنی کے وائٹ تیل ٹھیک ہے چٹے تیل آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اس کو جسٹ آپ نے ہاف منٹ کے لیے مکس کرنا ہے اور فلیم کو یہاں پہ کریں گے آف اور اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ تو یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے اس کو نکالنا ہے ایک پلیٹ کے اندر میں پلیٹ کے اندر اس لیے نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی لک اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے نظر آسکے ادروائز اس کو بال کے اندر آپ نے سرب کرنا ہے ٹھیک ہے پلیٹ بھر گئی تھوڑا سا اوپر سے اگین سپرنکل کریں گے وائٹ تل گرین پتے لگائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا چکن ونچورین بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی خوشبودار اور لا جواب ہے آپ نے اسے ایسے ہی بنانا ہے آپ اسے ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ اسے چکن فرائیڈ رائس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور پلین رائس کے ساتھ بھی تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھانکیو سوماچ اللہ حافظ بائی بائی